خبر ہے کہ دنیا بھر کے خطرناک ہتھیاروں کی جانکاری دینے والی ایک ویب سائٹ نے چین اور پاکستان کی پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی یہ دونوں دیش اپنے سب سے خطرناک ہتھیاروں کو کہاں چھپا کر رکھتے ہیں اس کی جانکاری اب تک کسی کے پاس نہیں تھی لیکن اس ویب سائٹ نے چین اور پاکستان کے سب سے خطرناک ہتھیاروں کا راز دنیا کو بتا دیا امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کے لیے یہ پہلی تھی کہ آخر چین کی مسائلوں کا گودام کہاں ہے کہاں چھپاتا ہے چین اپنے خطرناک ہتھیاروں کا زخیرہ یہ جانکاری کسی بھی دیش کی سرکشہ کے لحاظ سے بہت اہم ہوتی ہے خطرناک مسائلیں بنانے کے لیے کسی دیش کے بیگیانک دش کو محنت کرتے ہیں لیکن اگر یہ ہتھیار کسی اور کے ہاتھ لگ جائے مطلب ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے یہ جانکاری اتنی اہم ہے کہ ایک بار دشمن کو پتا لگ جائے تو دیش کی سرکشہ اور اس کا آتن وشواس دونوں ختم ہو سکتے ہیں اسی لیے ان ٹھکانوں کی سرکشہ بہت کڑی ہوتی ہے اتنی سخت سرکشہ ہوتی ہے کہ کوئی پرندہ بھی پرنمار پائے ہتھیاروں کی جانکاری دینے والی اس ویب سائٹ نے پاکستان اور چین دونوں کی پول کھول دی دونوں دیشوں میں مسائلیں کہاں چھپائے گئی ہیں اس کی سٹیک جانکاری ویب سائٹ پر ڈال دی یہ جانکاری صحیح ہے نہیں یہ تو کہنا مشکل ہے لیکن چین اور پاکستان نے ان جانکاریوں کو غلط نہیں بتایا اسی لیے چین اور پاکستان کی خاموشی کو ان کا قبول نامہ مانا جا رہا ہے مطلب یہ مانا جا رہا ہے کہ ویب سائٹ پر چھاپی گئی جانکاری بلکل صحیح ہے ویب سائٹ پر چھاپا گیا ہے کہ پاکستان کی ساری مسائلیں وہاں کے پنجاب پرانت میں سرگوڈہ نام کی جگہ پر ہیں سرگوڈہ میں پاکستان کی فوج کا ایک بیس ہے جہاں پاکستان کی فوج کی ہمیشہ بھاری تیناتی رہتی ہے دوسری طرف چین کے چار الگ الگ پرانتوں کا پتہ پتایا گیا ہے چاروں ایسے پرانت ہیں جہاں وہاں کی سینہ کے ملٹری بیس موجود ہیں ان میں دو ملٹری بیس تو ایکٹیو ہیں لیکن دو سکریے نہیں ہیں خبر یہ ہے کہ ان چاروں جگہوں پر مسائلوں کو چھپائے جانے کی سوچنا ہے ایسا اس لیے تاکہ کوئی ایک تھکانہ اگر دشمن کو پتہ چل بھی جائے تو سارے ہتھیار تباہ نہ ہو جائے چین کی پیپلز لیبریشن آمی ان چاروں جگہوں کی سرکشہ میں تینات رہتی ہے